بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استوفا اما بعد عزیز طلبہ دروس فقی قواعد کیا تحقیق مطالعہ جاری ہے اور ان دروس کی آج ہماری جو نشست ہے وہ نشست نمبر اٹھارہ ہے آج کی نشست کے اندر ہم دوسرے حصے کے جو قواعد تے نمی قواعد ان میں سے اچھتا قائدہ پڑھیں گے جو کہے اس قائدے کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ضرر کے قدیم ہونے کا اعتبار نہیں ہے یعنی ظاہری الفاظ کا ترجمہ تو یہ ہوگا کہ ضرر قدیم نہیں ہوتا لیکن مطلب اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہوگا کہ ضرر کے قدیم ہونے کا اعتبار نہیں ہے جو چیز مذر ہو وہ قدیم ہو سکتی ہے اس قائدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذر نہیں ہو سکتی لیکن اس کے قدیم ہونے کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے یہ مطلب ہے اس کا تو اس قائدے کو بھی ہم مختلف عنوانات کے تحت اس کا مختصر سا جائزہ پیش کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیگر تعبیرات یہ قائدہ ان الفاظ میں بھی ملتا ہے کہ القدیم المخالف سے شرع لا اعتبار لہو ظاہری بات ہے کہ جو چیز مذر ہو تو وہ خلاف شرع ہوگی لہذا مخالف شرع ہونا یا مذر ہونا تقریبا قریب قریب ہے تو اسی لئے کہ اس کے قدیم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے دوسرا جو عنوان ہے وہ ہے الفاظ کی وضاحت اس قائدے میں دو قسم کے الفاظ کی وضاحت ضروری ہے ایک الظرر اور دوسرا لا اعقون قدیمن کہ لا اعقون قدیمن کا کیا مطلب ہے تو جہاں تک ضرر کی بات ہے تو ضرر لغت میں تکلیف اور نقصان رسانی کو کہتے ہیں اور ضرر کی باقی تفصیلات انشاءاللہ قائدہ نمبر اٹھارہ میں مزید تحقیت اس کیا جائے گی لا ضرر ولا ضرر کی اور اس در اضرر یوزال وغیرہ کی تفصیلات کے تحت قائدہ نمبر اٹھارہ اور انیس میس کی تفصیلات آئیں گی بارحال یہاں اتنی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے دوسرا جو لفظ ہے لا اعقون قدیمن ان الفاظ کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ ضرر قدیم نہیں ہوتا لیکن یہ تو درست نہیں ہے ضرر قدیم ہو سکتا ہے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مزیر ہے لیکن وہ قدیم ہو سکتی ہے لہذا یہاں یہ مراد نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ضرر کی قدیم ہونے کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے تو یہ اس قائدے کا مفہوم اس سے صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے گا اب تیسرا عنوان دیکھتے ہیں قائدے کا مفہوم اس قائدے کا مختصر مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز عام لوگوں کے لیے اور عوام کے لیے مذر ہو تکلیف دے ہو نقصان دے ہو تو اس چیز کی موجودہ حالت میں تبدیل کی جائے گی اور اس طرح تبدیل کی جائے گی تاکہ وہ عوام کے لیے مذر نہ ہو اگرچہ کسی خاص شخص کے لیے اس میں فائدہ ہو اس کو نہیں دیکھا جائے گا ضرر عام کو دیکھا جائے گا کہ عام لوگوں کے لیے اس میں ضرر ہے یا نہیں اور اگر وہ چیز قدیم ہے تو اس کو تب بھی اس کو تبدیل کیا جائے گا اس کے قدیم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے تفصیلات میں پڑھا تھا اس سے پہلے والے قائدے میں اس میں جو ہم نے تین شرائط پڑھ لی تھی اس میں سے ایک شرط یہی تھی کہ جو چیز مذر ہوگی تو اس کے قدیم ہونے کا اعتبار نہیں ہے اور اس کے اندر تبدیل کی جائے گی لہذا یہاں پر اسی قائدے کی تفصیلات ہے اسی شرط کی تفصیلات ہے قائدے کی شکر میں چوتا عنوان ہے ضرر کی اقسام ضرر کی علمانے اور اہل علم نے مختلف اقسام بیان کی ہے جس کو ہم یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ویچھے تو اس میں کافی تفصیلات ہیں لیکن ان تفصیلات کو ہم یوں جمع کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر ابتدام زرر کی دو قسمیں ہیں ضرر عام اور ضرر خاص پھر ضرر خاص کی دو قسمیں ہیں ضرر فاحش اور غیر فاحش ضرر عام کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز مفاد عامہ کے خلاف ہو اور عوام کے لئے مذر ہو تو اس کو کہتے ہیں ضرر عام جیسے کسی کے گھر کا پانی جو ہے وہ عام راستے میں اوپر سے گر رہا ہے جس سے آنے جانے والوں کے تکریف ہے تو یہ ضرر عام ہے یا کسی کے گھر کے گٹر کا پانی جو ہے وہ ایک عام نہر میں جا رہا ہے جہاں سے لوگ پانی پی پی رہے ہیں تو ایسے صورت میں ہی بھی ضرر عام ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرر عام کا حکم سمجھ دیجئے پہلے ضرر عام کا حکم یہ ہے کہ یہ بہر صورت اس کا ازالہ کیا جائے گا اس کو ختم کیا جائے گا اس کی قدیم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور ضرر عام میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ضرر فاحش ہے یا غیر فاحش ہے بس ضرر عام کا ازالہ کرنا ضروری ہے دوسرے قسم ہے ضرر خاص ضرر خاص کا مطلب ہوتا ہے جو کسی خاص اور متعین فرد کو جس کی وجہ سے ضرر لاحق بورا ہو عوام کوئل کیلئے مزر نہیں ہے کسی ایک متعین شخص کے لئے اس میں ضرر ہے تو اس کو کہتے ہیں ضرر خاص ضرر خاص کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں ضرر فاحش اور ایک کو کہتے ہیں ضرر غیر فاحش ضرر فاحش کا مطلب ہوتا ہے کثیر اور زیادہ ضرر اس ضرر فاحش کا وہی حکم ہے جو ضرر عام کا ہے کہ اگر کسی خاص فرد کو کثیر اور زیادہ ضرر ہو رہا ہے جس کو جو ناقابل تحمل ہے اور اس کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو تو اسی صورت میں اس کا ازالہ کیا جائے گا اور اس کے قدیم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا ضرری خاص فاحش کی مثال کیا ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کسی شخص کے گھر کا پانی دوسرے کے گھر سے ہو کر آتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے آدمی کے گھر کے گرنے کا اندیشہ ہے اس کی بنیادے کا مزور ہو رہی ہے گرنے کا اندیشہ ہے تو گھر کا گرنا ضرری خاص فاحش ہے ایک آدمی کو تقریب ہو رہی ہے ایک فیملی کو لیکن چونکہ گھر گرنا یہ شریعت میں کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو گھر کو گرا دے تو اس لیے ضرری خاص فاحش ہے لہذا یہ پانی کو روک دیا جائے گا تو اسی طرح اگر ایک آدمی ہے اس کے گھر کے اندر اس طرح کی کرکی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کے گھر کے اندر جو ہے وہ مستورات کے پردے میں خلال آتا ہے تو اس کی کرکی کو بند کیا جائے گا اسی طرح بہت ساری فقہ کے اندر مثالیں ہیں تو ضرر خاص فاحش کا بھی ازالہ کرنا ضروری ہے اور اس کے اندر اس کے قدیم یا غیر قدیم ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے دوسری قسم ہے ضرر خاص کی غیر فاحش ضرر غیر فاحش کا مطلب ہوتا ہے جو کثیر اور زیادہ نہ ہو تو یہ جو ہے شریعت کی نظر میں محتبر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کسی قسم کی تبدیل نہیں ہوگی اگر کوئی چیز قدیم ہے تو اس کو قدیم حالت پر چھوڑ دیا جائے گا اگرچہ کسی خاص فرد کو جو ضرر اللہ کو رہا ہے وہ ہو رہا ہو لیکن چونکہ یہ ضرر خیر فاحش ہوتا ہے تو اس لئے اس کو شریعت میں تصدیم کیا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ یا دو تین گھر ہیں اور وہ گھر جو ہے وہ زمانے قدیم سے اپنے گھر کا جو کچرہ ہے وہ ایک خاص جگہ پر پھینکتے ہیں اور یہ زمانے قدیم سے چلا رہا ہے تو اسی صورت میں جس آدمی کی زمین میں کچرہ ڈالا جا رہا ہے وہ اس کو منہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ضرر غیر فاحش ہے اور ضرر خاص ہے جب زمانے قدیم سے چلا رہا ہے تو ضرور اس کی کوئی نے کوئی جائز بنیاد ہوگی ٹھیک ہے اور بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ضرر خاص کی جو یہ دو قسم ہیں فاحش اور غیر فاحش فاحش کا اعتبار ہے اور غیر فاحش کا اعتبار نہیں ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کے فرق کے لئے بہت سارے ضوابط اور امانے ذکر کی ہیں بارحال مختصرا اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر وہ عمل جس کی شریعت میں کسی بھی صورت میں اجازت نہ دی ہو ٹھیک ہے تو اگر کسی فرد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے جس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں دی تو وہ ضرر فاحش ہوگا اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جس کی شریعت میں کسی نہ کسی صورت میں اجازت دی ہے تو وہ ضرر فاحش ہے تو ضرر فاحش کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ کسی کے گھر کے پاس سے پانیوں گر رہا ہے اور اس کے گھر کے گرنے کا اندیشہ ہے تو کسی بھی انسان کے گھر کو گرانا یہ شریعت میں کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی لہٰذا یہ ضرر فاحش ہے اور ضرر غیر فاحش کی مثال ہم نے کیا دی کہ کسی کی زمین میں کچھرا وغیرہ ڈالنا تو اب یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ممکن ہے کہ وہاں پر لوگوں نے مشترکہ طور پر پہلے سے زمانہ قدیم سے چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ضرر لائے گو جائے تو اسی طرح اس کے اندر شفا بھی آتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو زمین بیچ رہا ہے اور شفی آتا ہے اور شفا کر کے خریدار سے زمین لیتا ہے تو اس میں خریدار کے ضرر ہے لیکن شریعت میں اس کی اجازت دی ہے کہ بھئی شفی کو حاصل ہے تو بارحال یہ اس کی ضرری خاص غیر فاحش کی مثال باقی اس کے اندر باریک تفصیلات موجود ہیں جو آپ اصل کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں فقی قواعد کے اندر تفریعات جہاں تک ہے اور مستثنیات ہیں تو وہ ساری کی ساری پچھلی مثالوں کے اندر ہمارے سامنے تقریباً آ گئی ہے تفریعات وغیرہ تو انہی کو آپ تفریعات سمجھ دیجئے ضرر عام کی جو مثال ہم نے دی ضرر خاص فاحش کی اور ضرر خاص غیر فاحش کی تو ضرر خاص غیر فاحش کی جو مثال ہے وہ اس کو اس قائدے سے مستثنیات سمجھ دیا جائے اور باقی مثالوں کو اس کی تفریعات سمجھ دیا جائے تو یہ قائدہ سمجھ میں آ جائے گا تو آج کی اس نشست سے ہمارا چھتا قائدہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا